بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا فن تھا جو دوسروں کے پاس کم کم تھا عورت کے پاس دیکھنے کا فن تھا جبکہ مرد کے پاس دوسروں کو وہ کچھ دکھانے کا فن تھا جس سے دوسرے مسہور ہو جایا کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے مگر ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے عورت کبھی پوری طرح سامنے نہیں دیکھ پاتی تھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں کبھی ادھر کبھی ادھر موٹی رہتی تھی جو کچھ ایک طرف نظر آتا وہ سائے اور کافی ساری شبیحوں کی صورت اختیار کر لیتا اور جو ہی وہ دوسری طرف دیکھتی وہ سائے اور شبیحیں اس کی آنکھ کی پتلی پر آ کر ٹھہر جاتے اور سامنے جو کچھ موجود ہوتا اس سے یہ چپک جاتے ایک طرف کے سائے دوسری طرف کے جسموں سے اور دوسری طرف کے سائے پہلی طرف کے جسموں سے لپٹ ہو جاتے اور کچھ ایسے نظر آتا جیسے کچھے رنگوں سے بنی کسی تصویر پر اچانک پانی گر جائے رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک بہت بڑی تصویر کو دیکھ رہی ہے جس میں کوئی نقش واضح نہیں کچھ مزید دن گزرے تو اسے ادھر اور ادھر آپس میں گڑمٹ نظر آنے لگے کبھی اسے لگتا کہ آدمی کی ناک کی جگہ کسی جانور کا کان لگا ہوا ہے کبھی کسی درست پر اسے بے آنکھ کے انسانی چہرے دکھائی دینے لگتے کبھی لگتا کہ کچھ لوگوں کے جنسی آزا ان کی زبانوں سے لٹک رہے ہیں اور کچھ کے مو بلکل نسوانی جنسی اس کی صورت اختیار کر گئے ہیں اسے کبھی یہ بھی محسوس ہوا کہ کچھ لوگوں کی کھوپڑیوں کا آدھا حصہ باقی نہیں رہا اور دکھائی دینے لگا ہے کہ ان کے اندر کوئی ویران خندر ہے گرے ہوئے ستون ہیں چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں پرانی ایٹوں اور پتھنوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہیں اور کچھ ننگ دھڑنگ لوگ پھر رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے یہ اکثر لا تعلق کچھ کھوپڑیوں میں اسے غار دکھائی دیا جس میں ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور ادھر کچھ لوگ زنجیروں میں جھکڑے تھے جن کے سامنے ایک دیوار تھی اسے وہیں ایک پردہ سا بھی دکھائی دیا جس پر عجیب و غریب سائے ناچ رہے تھے اور کچھ ایسی عجیب و حیبتناک شکلوں میں ڈھل رہے تھے جسے اس نے صرف اپنے خوابوں میں دیکھا تھا اور جنہیں وہ کوئی نام دینے سے قاسر رہتی تھی زنجیروں میں جھکڑے لوگ چیختے تھے مگر ان کی چیخیں پاس کھڑے آدمی کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی کہ سب ہی چیخ رہے تھے اور ان کی چیخیں آگ میں جا گرتی تھی اور آگ مزید بھڑک جاتی تھی آگ کا ایسا اندھن اس نے کبھی ادھر دیکھا تھا اس نے دیکھا کہ ان خالی کھوپڑیوں سے باہر لوگ ان سے لا تعلق گزر رہے تھے لیکن ایک کھوپڑی کا منظر عجیب و غریب تھا اس نے دیکھا کہ ایک کون سال مرد کی ٹانگوں میں تین سال کی بچی پھنسی ہے وہ حیران ہوئی کہ بچی چیخ نہیں رہی مگر مرد کے چہرے پر عجب سرمستی کی کیفیت ہے کچھ کھوپڑیوں کے خالی حصے میں اس نے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک اور عجب منظر تھا شیشے کی دیوانوں سے بنی عمارت تھی عالی جدید قسم کا فرنیچر تھا قیمتی لباس پہنے لوگ موجود تھے ایک کمرہ مذبہ خانہ کا جس میں تین آدمی تھے وہ پہلے آدمیوں کو زبا کرتے ان کی چیخوں سے خوش ہوتے پھر ان کے ٹکڑے کر کے ملہقہ کچن میں بھیج دیتے اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو لایا گیا تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا اس کی مشکیں کسیم اس کی جینز کی زب کھولی واہ دوسرے نے چھری سے وہیں سے جینز چاک کی تیسرے نے کہا میں پہل کروں گا تم ناتجربے کار ہو جب وہ چلائی اور ہاتھ پاؤں چلائے تو پہلے اس نے گلہ دبا دیا تینوں نے باری باری اسی میز پر جہاں گوشت کاٹتے تھے اس ٹھنڈے ہوتے بدن میں اپنی اکڑن داخل کی اس کے بعد تین اور لوگوں کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے پارچے بنائے اور کچن کی طرف روانہ کیے اس نے کھوپڑی کا یہ منظر دیکھنے کے بعد دوسری طرف دیکھا اس مرتبہ سائے گھنے ہو گئے تھے اور شبیح جسم بن گئی تھی دیکھا کہ سامنے کچھ لوگ ننگے ہو کر ناچ رہے تھے گانے گا رہے تھے کچھ تقریریں کر رہے تھے کچھ خراتے لے رہے تھے خراتوں میں جینز کے چاک ہونے کی آواز گھستی معلوم ہو رہی تھی گانے میں اس تین سالہ بچی کی بند ہوتی آنکھوں سے پیدا ہونے والی ندا شامل ہو رہی تھی تقریروں پر وہ سب بے چہرہ سر ہلتے نظر آ رہے تھے جو اس نے درختوں کی شاخوں پر دیکھے تھے ننگے ناچتے جسموں پر خون کی بارش ہوتی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ قہقہیں لگا رہے تھے اور ان قہقہوں میں کچھ مقدس لفظ اور کافی سارے فہش لفظ ایک دوسرے سے گڑمڈ ہو رہے تھے اور کسی فہش لفظ کا کوئی حصہ مقدس لفظوں کے شروع درمیان یا آخر میں شامل ہو کر ایک عجب صورت پیدا کر رہا تھا اچانک اسے لگا کہ کوئی ایک نوکدار شہ اس کی کھوپڑی پھاڑ کر باہر کی طرف نکلی ہے سب نے دیکھا کہ شہر میں پرندوں سے ملتی جلتی دھیر ساری شبیحیں نمودار ہوئی ہیں جو تھوڑی دیر اوتی ہیں اور پھر گر پڑتی ہیں جہاں گرتی ہیں وہاں سیاہی کا ایک نقطہ نمودار ہو جاتا ہے اگلے ہی دن لوگوں نے دیکھا کہ بغیر سر کا ایک نسوانی دھوڑ شہر میں نمودار ہو گیا ہے وہ کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں اس شہر میں کچھ واقعات کسرت سے دھوڑائے جاتے تھے مثلا ایک طرف کسی جگہ انسانی لو تھڑے گرتے خون کی دھاریں کئی گھروں کے سہنوں میں جا گرتی ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ ننگی حالت میں ناچنے لگتے اور کچھ تقرینیں کرنے لگتے اور کچھ شہر کی دیواروں پر ایک نہ سمجھ میں آنے والی زبان کچھ لکھنے لگتے اور کھانے کے ہوتلوں میں بھیگڑ پڑھ جاتے اور سینما اور یونیورسٹیوں کے کانفرنس ہالوں اور شہر کے ثقافتی مراکز میں سرکرمیاں بڑھ جاتے ایک دن جب یہی واقعہ دھوڑایا گیا تو ایک چوراہے پر شام کے وقت جب وہاں ذرا بھیگڑ کم تھی اس دھڑ کو کچھ سیاہ نقاب پوشوں نے اس لیے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آدمی تھے یا کوئی اور مخلوق ادھرڑ ڈالا لیکن اس واقعے کی اطلاع اس لیے نہ ہو سکی کہ ایک تو وہ دھڑ چیخنے سے قاسر تھا دوسرے کچھ لو تھڑے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے اور باقی ناچنے یا خراتے لینے میں یا ہوتلوں کانفرنس ہالوں میں مصروف تھے اس مرد کو آگے یا پیچھے دیکھنے کی عادت تھی جب وہ آگے دیکھتا تو ایک مجمع لگا لیتا یہ دیکھو سونے سے بنے محل سنہر بدن شفاف چشمیں بلورین پیالے دودھ کی نہریں پیچھے دیکھتا تب بھی ایک مجمع جمع ہو جاتا وہ دیکھو مرمر سے بنے محل تلواریں سپاہ اونٹ خیمیں قدموں پہ چھکے لاکھوں سر اس کے گرد جمع ہونے والا مجمع اس کے عقیدت مندوں میں بدل جاتا جو کچھ کماتے اس کا باہ حصہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے اس نے دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے آگے یا پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دی اور اس سے بڑھ کر اس کا عجر اسی دنیا میں دیا اور اس قدر دیا اس نے اس کے دیکھنے کے فن کو مزید ترقی دی اس نے کچھ اس طرح سے اپنے دیکھے کو بیان کرنا شروع کر دیا جیسے وہ سب اس کے سامنے موجود ہے اس کے گرد جمع ہونے والا مجمع بھی خود کو کبھی سونے کے محل میں گاؤ تکیہ لگائے چمکتے جسموں کے جھرمٹ میں محسوس کرتا اور کبھی آب انگور سے سرمست تو بے خود پاتا ایک روز جب وہ اپنے سفید مرمر کے محل میں گاؤ تکیہ لگائے آگے کی طرف دیکھ رہا تھا اور جوک تجوک لوگ آ رہے تھے اس کے پدموں میں سر اور نقدی رکھ رہے تھے اور وہ بیان کر رہا تھا کہ وہ آگے دیکھو چار نہیں جس کی یہاں اجازت ہے دس بارہ یا جتنے تم چاہو نوجوان بدن سیپ کی طرح بند جنہیں نہ آدمی نے دیکھا نہ کسی اور مخلوق نے تمہارے صرف تمہارے لئے اپنی تنی بلوری چھاتیاں ننگی کیے اپنی سٹول مرمر کے مجسمے کی طرح تراشی پنڈلیاں ننگی کیے تمہاری طرف دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتی لجاتی تمہاری آتش شوق کو بھڑکاتی تمہارے سامنے موجود ہیں ٹھیک اسی وقت وہی نسوانی دھڑ وہاں آن پہنچا مجمع کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ان کے سامنے کہا جا رہا تھا وہ ان کے آگے واقعی موجود ہیں وہ ایک سرشاری کی حالت میں تھے جس کی تہہ میں ان کا ایک صدیوں پرانا یقین بھی کار فرما تھا وہ صدیوں سے مانتے چلے آ رہے تھے کہ نسوانی دھڑ پر سر نہ ہوتا ہے نہ ہوا کرتا تھا نہ ہو سکتا ہے اس دھڑ کو دوسری مرتبہ بھمبوڑ ڈالا گیا لیکن وہ آدمی ان میں شامل نہیں تھا وہ اچانک وہاں سے رخصت ہو گیا تھا وہ اپنے مرمر کے محل کے دوسرے حصے میں چلا گیا ایک لمحے کو اس نے حساب لگایا کہ آج کس کمرے کی باری ہے ہاں رخشندہ محنت کوئی بھی ہو آدمی کو تھکا دیتی ہے مگر محبت آدمی کو اگلے دن کی محنت کے قابل بناتی ہے اس نے اس کے کولے تپ تپاتے ہوئے گاؤ تکیہ لگے بستر پر کھینچتے ہوئے کہا ابھی اس نے کولوں سے ہاتھ چھاتی کی طرف مہایا ہی تھا کہ ایک شور سنائی دیا ایک ہی پل میں اس نے محسوس کیا کہ کچھ نسوانی چیخیں کافی ساری مردانہ جوش بھیری آوازیں ہیں جو اس کمرے سے ملحق کمروں سے آ رہی ہیں وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر رخشندہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد اپنا لباس ایک طرف اتار پھینکا اور وارفتگی کے عالم میں اس کی طرف بڑھیں چھوڑو وہ اسی قابل ہیں کہہ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا جب وہ ہاپ چکا تو اس نے دیکھا کہ بستر پر بغیر سر کا ایک اوریاں نسوانی دھڑ پڑا ہے شکریہ